اب پانچ حیبٹس میں سے جو پہلی حیبٹس تھی وہ یہ کیا دیکھا گیا کہ یہ سب کے سب لوگ یعنی جوان سے لے کر جوان اور نوے ایسی سال کے جو بوڑے تھے وہ بھی سر امریکہ میں ایک کلچر ہے جو کہ یہاں پہ بھی آ گیا ہم کہتے ہیں کام کے ٹائم پہ فل کام 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 پانچ دن لازمی کام کرو بھاگ 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 کیونکہ یہ میرے ساتھ بھی بہت زیادہ پرابلم تھی میرے ساتھ خود زیادہ بہت زیادہ پرابلم نے دی آپ کو پتہ ہے یہ ٹائم ہو گیا مجھے جانے ہیں مجھے جانے ہیں اس کو ٹائم دیا ہے یہ کیا ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے پاس نا وہ امریکن کلچر نہیں ہے یہ لوگ جو اپنا دن ہے نا دن اسٹریس میں نہیں کرتے بھاگ بھاگ میں نہیں لگاتے سکون سے چلتے اب سکون کیا ہے انہوں نے دیکھا کہ ایسا کیا ہے ان کو پتہ چلا سر ڈاکٹر ہے آپ سر کون سے ڈاکٹر ہے فارم ڈی کے تو آپ نے ایمیون سسٹم کو پڑھا ہوگا ٹھیک ہے میں ایمیون سسٹم کے بارے میں انشاءاللہ بات کروں آپ تو جانتے ہوں گے تو ان کو بھی انشاءاللہ اس لیول پر لے کے جاؤں گا تو انہوں نے یہ کیا دیکھا کہ جو لٹل لٹل سٹریس ہم لوگ لے رہے نا امریکن کلچر کا کہ بھاگم بھاگ میں جلدی زندگی گزار رہے ہیں جلدی جلدی شروع کرو سر اس وجہ سے کیا ہوتا ہے سن لے دیرا لٹل سٹریس پیدا ہوتا ہے لٹل سٹریس لکھا ہوتا ہے سائلنٹ کلر یہ وہ زہر ہے جو دھیمے دھیمے کر کے آپ کو مارتا ہے آپ کی لائف سپین کو کم کرتا ہے اب کیسے کرتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایمیون سسٹم سر نے پڑھا ہے سر ڈاکٹر سر کو پتا ہوگا سر ہماری بوڈی کے اندر ایک ایمیون سسٹم اللہ نے رکھا ہے جیسے ہمیں کوئی بخار لگتا ہے کوئی چیز لگتی رہا ہوتا ہے اگر ہم کوئی دوائی نہیں لیں گے پھر بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں کچھ عرصے بعد چوٹ لگی کچھ اپنے باپ صحیح ہو جاتے ہیں ایسے ہی ہے تو ہماری بوڈی میں ایک قوت مدافعہ تھی جسے ایمیون سسٹم کہتے ہیں وہ کیا کرتا ہے جب ہمیں کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اللہ نے رکھا ہے وہ فائٹر سیل جنریٹ کرتا ہے وہ سیل جا کے ان سیل کو مار دیتے ہیں بھلے وہ زخم کیے ہو بھلے وہ بخار ہو یا کچھ بھی ہو ہاں وہ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں اگر ہم میڈیسن نہ لیں لیکن ہو جاتے ہیں اپنے آپ clear اب کیا ہوتا ہے انہوں نے یہ چیز نوٹ کی کہ جو امریکن لوگ تھے جو لوگ سٹریس لے کے کام کرتے تھے یہ زیادہ کام کرتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ چھوڑی چیزوں پر جب سٹریس لیتے ہیں تو سٹریس لینے سے کیا ہوتا ہے ہاں مارا ایمیون سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے ایمیون سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو فائٹر سیل جنریٹ کرتا ہے بوڈی کے اندر کے مارو مارو جہاں پہ ذکر میں جہاں پہ سٹریکٹیلیہ ہے جہاں پہ اس کو انفیکشن ہوا ہے تو بوڈی میں تو اسٹم کوئی انفیکشن ہے نہیں مینٹل انفیکشن ہے اسٹم دRes یہاں ہو رہی ہے ایسا ہی نا سل تو وہ کیا کرتے ہیں فیٹر سیل جاتے ہیں جب وہ دیکھتے کہ کوئی بوڈی میں سیل نہیں ہے تو وہ جو شیعت مند سیلز ہوتے ہیں ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں تو کسی کے بال گر جاتے ہیں کسی کا موٹاپا بڑھ جاتا ہے کسی کی لائف سپین اور کسی طریقے سے بیماری لگ جاتی کسی کا بی پی لو کسی کا بی پی ہائے تو دیکھا ان کو یوں بیماریاں لگتی ہیں اور وہ جلدی مرتے ہیں اور اوکی ناوہ کے لوگ کبھی بھی سٹریس میں نہیں رہتے پریکٹیکل ٹیپ کیا کہ سر یہ جب صبح جلدی اٹھتے اور رات سونے سے پہلے اپنا آسار آگلا دن پلائن کر لیتے ہیں سوچیں جو ایک دن پلائن کر رہا ہے تو ہم تو یہاں پہ ایک سال بتا رہے ہیں کہ ایک دن پلائن کر رہے ہیں تو سر انہوں نے تو پھر نوے سال جینہی ہے نا موسیقی